حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کاملا مرید ہو جاتا ہے تو اس کی علامات یہ ہیں کہ جب اس کو غلبہ ہوتا ہے نید کا تب سوتا ہے اور ایک جب اس کو بھوک کا غلبہ ہوتا ہے تب کھاتا ہے جب اس کو حاجت ہوتی ہے تب کلام کرتا ہے ہر وقت وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیت کرتا ہے یعنی اپنے عمل کو دیکھتا ہے اپنی خرابیوں کو دیکھتا ہے دوسروں کی خرابیوں کو نہیں دیکھتا اپنے اندر جانت کے دیکھتا ہے اور ہمیشہ وہ اپنی زندگی میں جو دنیاوی مرغوبات اور محبوبات ہوتی ہیں ان کو جواب نہیں دیتا بلکہ اللہ کے حکام کی طرف جھکتا ہے اور دنیا کے ہر شخص کے لیے وہ خیرخواہ ہوتا ہے یعنی دل بڑا ہو جاتا ہے مرید وہ ہے جس کا دل بڑا ہو جائے اب ہم جب مرید کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا دل تنگ کر دیتے ہیں اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ کسی اور کی تعریف کا ایک جملہ نہیں سننا چاہتا ہو اس کے سامنے کسی اور بزرگ کی عالم کی شہر کی نیک سالے کی تعریف کر دیتے ہیں تو وہ سنتا نہیں دل تنگ ہو جاتا ہے فرمایا نہیں اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے جہاں اسے اللہ کا نور نظر آتا ہے اس کو پسند کرتا ہے اور وہ خیرخواہ ہوتا ہے ہر ایک کا اور اللہ کی عبادت میں خلمت نشینی سے اس کی محبت ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں اللہ کا جو عمر ہو زندگی میں اسے قبول کرتا ہے اور حیاء کرتا ہے اس بات سے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں ایسا عمل کروں ایسی غفلت کروں کہ اللہ دیکھے تو مجھ سے ناراض ہو یا ناپسند کرے حیاء کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور لوگوں کی تعریف کا حاجت مند نہیں ہوتا بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی تعریف کا طالب نہیں رہتا اور فرائض اور عبادات میں کبھی کو تائی نہیں کرتا بڑھ کر نوافل ادا کرتا ہے اضافی عبادتوں کے ذریعے اللہ کی محبت چاہتا ہے اور مخلص ہو کر اللہ کے ساتھ اپنا وصال چاہتا ہے فرمایا جس میں یہ بارہ صفات وہ شخص مرید کہلانے کا حق دار ہے اب یہ میں نے سائی تعریف حضور سے دنہ غوث العظم رضی اللہ عنہ کے کلام سے اس لیے سنائی تاکہ آپ سمجھ سکیں یہ ہیں مرید کی علامات یہ شرائط ہیں مرید کی تو اندازہ کر لیں شیخ کی علامات کیا ہوگی شیخ وہ ہے جو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے یا اس کے شاگردی اختیار کرنے لفظ بیعت کو میں پھر دوبارہ سمجھا رہا ہوں کہ اس سے جو تعلق قائم کر لیتا ہے جو اسے اپنا شیخ بنا لیتا ہے جو اس سے طلب ہدایت کرتا ہے جو اس سے رحمائی حاصل کرتا ہے جو اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے تو شیخ وہ ہے جو مرید کو ایسا بنائے اور اس کے لیے تربیت کرے ان خصوصیات کو اور صفات کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرے اس راہ پر چلائے اور اگر یہ تعلیم اور تربیت نہیں ہے تو ورشتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ کوئی شیخ ہیں نہ کوئی مرید ہیں پھر میں نے کہا وہ کاروبار ہے وہ تجارت ہے وہ روزگار ہے جیسے ہر کوئی اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے تو وہ بھی ایک محنت مزدوری یہ کاروبار ہے یہ مرید کے لیے فرمایا اور اب حضور سیدنا غوث والعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو خصلتیں ہیں مرید کی اور علامات اور صفات ہیں مرید کی اور مانا ہے مریدی کا اور ارادت کا مرید کی